دوہزار پانچ میں خیبر پختونخواہ کے گورنر خلیل الرحمان صاحب نے صحفیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ صرف سو سال کے لیے تھا اور وہ انیس سو ترانوے میں ایکسپائر ہو چکا ہے لہٰذا خلیل الرحمان صاحب اس وقت کے صدر پرویز مشرف سے اس حوالے سے بات کریں گے تاکہ اس کو ڈرافٹ کیا جا سکے ری ڈرافٹ کیا جا سکے ری نیگوشیٹ کیا جا سکے کتنا سچ تھا گورنر صاحب کی اس بات میں جانیں گے آج کے بریک ڈاؤن میں جو ہے پاکستان افغانستان سرحد یعنی کے ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے لیٹس فائنڈ آؤٹ ان ٹوڈیز بریک ڈاؤن جب کسی حکومت کے پاس اپنی نا اہلی اپنی پرفارمنس اپنی ناکامی چھپانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتی ہے کہ لوگوں کو کسی طرف لگا دیتی ہے اور وہ کسی طرف کیا ہوتا ہے وہ یا رجت پسندی ہوتی ہے جس میں پیٹری آٹیزم بھی بعض اوقات شامل ہو جاتا ہے یا وہ جنگ ہوتی ہے تو اگر پیٹری آٹیزم کی طرف جائے تو ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک فیکشن کو ریاست میں باغی ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے اور ان کا سوشل بائیک آٹ شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر تبرہ شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک دشمن کے خلاف اندرونی یا بیرونی دشمن کے خلاف جنگ چھٹی جاتی ہے امیر عبد الرحمن خان نے بھی یہی کام کیا اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ امیر عبد الرحمن کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے آہستہ آہستہ وہ تعلقات کی خرابی جھڑپوں اور بعد میں جنگ میں تبدیل ہو گئی اور عالمی طاقتوں نے اس موقع کو استعمال کیا افغانستان میں اپنے انفلوینس کے اوپر ایک بارڈر لگانے پہ ہوا یہ جناب کہ رشیا نے سب سے پہلے ایک کمیشن تیہ کیا بریٹش کے ساتھ اور انہوں نے افغانستان میں اپنی سرحد تیہ کر دی اس کے بعد عمیر عبد الرحمن خان نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں انڈین گورنمنٹ کو خط لکھا اور اس وقت انڈیا کے وائس رائے تھے جنہوں نے اس خط کا ظاہر اس وقت وہ پراپر جواب نہیں دے سکے اور یہ معاملہ ایک دو سال کے لیے پینڈنگ ہو گیا اٹھارہ سو نوے میں عمیر عبد الرحمن خان نے دوبارہ خط لکھا کہ آپ بارڈر کا ڈسپیوٹ تیہ کریں یاد رہے یہاں پہ لفظ بارڈر ڈسپیوٹ کے حوالے سے عمیر عبد الرحمن خان نے برطانوی حکومت کو خط لکھا اس دوران انڈیا میں برطانیہ کی جانب سے نئے وائس رائے لارڈ لینزڈاؤن آ چکے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا جنرل فریڈریک رابرٹس یہاں اس وقت وہ لارڈ بن گئے تھے انہوں نے لارڈ رابرٹس کو کہا کہ جناب آپ جائیں اور آپ جا کے ایک مشن کی قیادت کریں اور یہ بارڈر ڈسپیوٹ کو سیٹل کریں اچھا لارڈ رابرٹ کا نام سنکے عبد الرحمن خان کی پیک ہو گئی اس نے کہا بھائی جن یہ بہت ہی ڈینجر بندہ ہے یوں کہ یہ بلکل ہی سٹھیایا ہے وہ آدمی بہت سرپیرہ بہت میٹر آدمی ہے اس نے کہا بھائی میں اس کے ساتھ مزاگرات نہیں کروں گا لیکن اب چونکہ خط اب عبد الرحمن خان نے لکھا ہوتا تو اس پہ ہنری مارٹیمر ڈیورنٹ صاحب نے بڑا فیور دیا اور انہوں نے کچھ ایسی گیم کھیلی کہ وہ جنرل رابرٹ کی ریٹائرمنٹ تک کے لیے یہ پلان جو ہے وہ پوسپون ہو گیا اور جیسے ہی جنرل رابرٹ جو ہے وہ ریٹائر ہو کے لندن گئے تو ان کے لندن جاتے ہی اب معاملہ پھر سے فریش ہو گیا اور پھر سے یہ بات سامنے آئی کہ یار اب اس بارڈر کے ڈسپیوٹ کو ختم ہو جانا چاہیے اس دوران وائس رائے ہن نے ایک تصویر بھیجی عبد الرحمن کو اور کہا کہ جانوں دیکھے ڈیلیٹ کر دے اور اس کے نیچے مجھے اپنے کمنٹس دو تو اس نے تصویر کھولی تو وہ ایک نقشہ تھا افغانستان کا اور انڈیا کا اور بیچ میں ایک لال لنکی لائن ڈیلیوی تھی تو اس نے اس لائن کو دیکھا تو اس لائن میں چترال مومنت وزیرستان چمن یہ شامل نہیں تھا افغان ٹیرٹری میں تو اس کی تو پیک ہوگئی اس نے کہا بھائی جنگ یہ تو میرے ساتھ گیم ہوگی اس نے کہا ایسا کریں یہ ہم باتیں نا ڈسکس کر لیں گے تو آپ مشن بھیجیں اس دوران جناب اٹھارہ سو ترانوے میں مشن پہنچ گیا ستمبر میں وہ مشن روانہ ہوا تھا اور اکتبر میں وہ مشن پہنچ گیا اور وہ مشن تھا جناب امیر عبد الرحمن کے بڑی یعنی کے ہنری مارٹیمر بیورنٹ کا بارہ نومبر اٹھارہ سو ترانوے کو معایدہ ہو گیا معایدے میں دونوں پارٹیاں کچھ ہو گئی میاں بیوی رازے ہو گئے قاضی نے کچھ نہیں کیا اور امیر عبد الرحمن خان نے شکریہ ادا کیا ایک دربار لگا کے انہوں نے پہلے بتایا کہ جی یہ دورنٹ صاحب آئے تھے انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے ہمارے بہت جانوے بڑی ہیں اور ان کا بہت شکریہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور سارے جو آب آئے دین بیٹھے وہ ان کو کہا کہ جی آپ لوگ بھی یس کریں یہ بندہ بہت بہترین آدمی ہیں تو سب لوگوں نے تعلیم بجائے اور نے کہا جی ویری گوڈ بہت زبردست لیکن جب معایدہ جو ہے وہ اس میں فیزیکل ڈی مارکیشن شروع ہوئی جب فیزیکلی اس پہ پہلے تو اس طرف تیع ہوا تھا نا کہ جی ہمیں یہ 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 علاقے جو ہیں یہ سپلٹ کرنے اور اس پہ ہم اپنا جو ہے علاقہ تائے کر لیں گے لیکن جب فیزیکل ڈی مارکیشن شروع ہوئی تو امیر نے کہا کہ جی اور گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے تو مومن چاہیے کہتے ہیں کہ بیٹا مومن تو آپ چاہیے تو جا کے بزار سے باہر پکڑ کے لیا ہو اس نے کہا نہیں نہیں نقشم مجھے مومن کا پورے علاقہ چاہیے اس نے کہا اچھا نقشم آپ کیسے دیں تمہیں انہوں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو تھوڑا سا لے لو تھوڑا سا مومن دے رہے لیکن اگر تم لوگ انہیں زیادہ عڑی کی نا تو یہ ساری جو ہے نا ریلیکسیشن ختم ہو جائے گی لہٰذا جو دے رہے ہیں چپ چاپ لے لو اس پہ جناب وہ لائن لگنی شروع ہوئی اور وہ فیزیکل پورا علاقہ ڈی مارکیٹ ہو گیا اچھا امیر اپنی ذات نے نہ بلکل ہی کاکا بناوا تھا وہ پہلے کہتا تھا برطانیوں سے کہ یاد دیکھیں میں آپ کے ساتھ پورا ساتھ دوں گا آپ بہت یس لوگ ہیں جو آپ کہیں گے ویسا ہوگا پھر جب وہ لکھت پڑت کی بات آتی تھی تو وہ کہتا تھا نہیں مجھو یہ چیز چاہیے مجھو وزیرستان چاہیے مجھو بانا چاہیے مجھو یہ چاہیے انگریز کہتے تھے یار تو بندہ میچور ہے حرکتیں تو ایسی کر رہے جیسا بھی تیری بیبی شارک دیکھنے کی ہے جب امیر نے دیکھا کہ یہ انگریز اس کو ایزی لے رہے ہیں تو امیر نے کہا بیٹا you know nothing جانوبر فیلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اس نے کچھ قبائلی علاقوں میں پیغامات بھیجے کچھ بیانات دیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا اس کی ہوا یہ کہ اٹھارہ سو ستانوے میں قبائل کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی ایسی کی دیسی ہم نہیں مانتے کسی تقسیم کو انگریزوں کو اس پہ بات بھی بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا یہ تو بات بڑی غلط ہو گئی خیر برطانیہ نے وہ اپرائزنگ کابو تو کر لی لیکن ان کو آگے غصہ انہوں نے کہا پہلے ہم تمہیں مومنت کا تھوڑا سیریہ دیر ہے اب ہم وہ بھی نہیں دیں گے اب ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے اب جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اتنی دیر میں جناب 1901 ہو گئی اور 1901 میں امیر عبدالعیمان صاحب فوت ہو گئے اور ان کے بعد ان کے صاحب زادے آ کے تخت پر بیٹھ گئے اچھا اب جب امیر صاحب فوت ہو گئے تو ہزارہ برادی نے تو شکر ادا کیا برطانوی نے بھی شکر ادا کیا کیونکہ برطانوی پیسے بیجتے تھے امیر عبدالعیمان کو اور انہوں نے کچھ پیسے جو تھے وہ پرسنل نویت کے تیک کیے ہوئے تھے ابھی امیر عبیباللہ ان کے صاحب زادے جو ہیں وہ تخت پر بیٹھے تو انہوں نے کہا برطانویوں سے بیجن پیسے انہوں نے کہا پیڑے پیسے انہوں نے کہا جو میرے پیو کو دیتے ہیں تو پیو کو دیتے ہیں اوستریسم نہیں جی ام ای پیو تو اس نے کہا کہ اچھا تو ایسا کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور ان مذاکرات میں کچھ مزید چیزیں تیپ آئیں اچھا اب جو معایدیں ہو رہے تھے اس میں لمبی کھانی ہو جائیں گی لیکن لمبی ولباب یہ ہے کہ پوری ڈیورن لائن تیہ تھی سوائے دو پائنٹ اس کے اور ان دو پوائنٹس پہ بھی یہ تیع ہونا تھا کہ برطانیہ نے ان علاقوں پہ کمپرمائز کرنا ہے یا یہ علاقے افغانستان کے سفیر میں دینے ہیں کٹنگ لانگ شارٹ کچھ تیع نہیں ہوا جتھے دیکھ ہوتی اتھے ایکل ہوتی اور انیس سو چودہ میں جنگ شروع ہو گئی جنگ عظیم شروع ہوئی جنگ عظیم میں اب سب سے زیادہ جو پسوڑی پڑھی وہ سلطنت عثمانیہ کو پڑھی اور سلطنت افغانیہ نے افغانیوں کو کہا کہ بھائی جن ہم اتیار دیتے ہیں ہم بندے بیجتے ہیں چڑ جو برطانیوں پہ ایسی کی تیسی پھیر دو افغانستان نے کہا افغانستان نے یہ اپنی طرف سے بہت زبردست سٹریٹیجک موو چلی تھی کہ انہوں نے کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا تو امریکہ نے برکل ٹھیک چلی تھی نہ اثمانیہ کا نہ رشیہ کا نہ برطانیہ کا اور انیس سو انیس میں جب جنگ ختم ہوئی تو امیر عبیب اللہ فوت ہو گئے اس کے بعد آئے نصر اللہ اور نصر اللہ کے بعد آئے امان اللہ اور اس کے بعد آئے سمی اللہ اور پھر گول نہیں سمی اللہ نہیں آئے امان اللہ ہی آئے امان اللہ نے آگے گجیب و غریب بات کی اس نے کہا کہ now we are a free country ہم ازاد ہیں نہ ہم رشیہ کے انفلوینس میں رہیں گے نہ برطانیہ کے انفلوینس میں رہیں گے ہم اپنی foreign policy میں کسی کے انفلوینس کی ضرورت نہیں ہے ہم ازاد ہیں یہ بات برطانیہ کو پسند نہیں آئی اور برطانیہ نے مائی انیس سو انیس میں چڑھائی کر دیا افغانستان میں that was the third angle of gone war ایک مہینہ جنگ ہوئی جون میں دوبارہ جنگ قتم ہوگا اور انہوں نے کہا چلو دوستی دوستی کرتے ہیں راول پنڈی بلایا افغانیوں کو انہوں نے کہا ہویا اور یہاں بیٹھ کے مشن میں تیک کرتے ہیں راول پنڈی میں جناب دوستی کا قسم کا معایدہ کیا اور اس معایدے میں یہ تھا کہ اب جتنے بھی افغانستان کے ساتھ معایدے ہو چکے ہیں وہ معایدے ان پرسن نہیں ہوئے کسی ایک personality کے تاجے برطانیہ سے نہیں ہوئے جیسے کہ انہوں نے امیر حبی اللہ کو کہا تھا کہ معایدہ تو تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا تمہارے ساتھ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا جی اب جو معایدہ ہو رہا ہے یہ کسی ایک personality کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ government کے ساتھ ہو رہا so government of India is having a negotiation a treaty with the government of Afghanistan اسی طرح انہوں نے افغانستان کو ایک sovereign country بھی تسلیم کیا دوسری بہت important بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا جناب افغانستان کی جو territory ہے افغانستان کی territory کو ہم اب recognize کرتے ہیں respect کرتے ہیں اور predominantly انہوں نے جو پہلی endurance line تھی 1893 والی اسی endurance line کے پر ہی وہ رہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اپنا افغانستان کا ایک sphere of influence اور برطانیہ اس کو recognize کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پچھلے جتنے ہونے والے معاہدے تھے وہ سب کے سب cancelled اب 1921 میں ان معاہدوں کا اگلا راؤنڈ ہوا اور 1921 میں افغانستان نے کہا اب ہم آپ کو اپنے مطالبات بتاتے ہیں آپ نے جو بتا رہا تھا میں پنڈی میں مری میں بتا رہی ہے ہم بتا رہے ہیں ہمیں چاہیے جناب چار کروڑ چھتیس لاکھ روپے اس زمانے کے برطانیہ نے کہا بھائی کس بات کیا اس نے کہا ہم نے جنگ میں جو آپ پہ حملہ نہیں کیا اس بات کے برطانیہ نے کہا اچھا اور اس نے کہا دوسرا یہ کہ ہمیں ڈیورن لائنگ پہ جو ہے نا بڑے تحفظات ہیں انہوں نے کہا اچھا ہوں گے تو انہوں نے کہا تو ہمیں علاقے واپس دیں برطانیہ نے کہا یہ تو ہم نہیں دے رہے آپ کو علاقے واپس انہوں نے کہا اچھا چلے پھر ایسا کریں کہ ہم آنسا تین سال کے لئے معاہدہ کر لیں جو جیسا سٹیٹس ہے اس کو سٹیٹس کو ہم continue رکھیں گے برطانیہ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے تھوڑی کمپنسیشن دے دیں گے لیکن ہم آپ کو یہ جو علاقے ہیں یہ واپس نہیں کریں گے تین سال گزر گئے تین سال بعد انڈیا میں نئے وائس رائے آئے لارڈ برکر نیٹ اور انہوں نے آکے کہا کہ یار ایسی بات ہے کہ تین سال تو گزر گئے اور ہم مہم بلاد کو ٹھیک ٹھاک آگے لے کے چل رہے ہیں معاہدہ کو مزید بارہ مہینے کے لئے آگے بڑھاتے ہیں اور بارہ مہینے کے لئے معاہدہ آگے بڑھیں انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیم مکر کینسل کرنا چاہے تو وہ اپنی طرف سے بارہ مہینے کے دوران معاہدہ کو کینسل کر سکتی ہے سن تیس سن چونتیس تک کرسپونڈنس ہوتی رہی حدود وہیں تھی سردیں وہیں تھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کوئی پرابلم نہیں ہوا پسوڑی تب پڑھی جب اگلے بادشاہ جب آئے سن پہتیس پہ زائر شاہ سب جب آگئے تو زائر شاہ نے وہ ویسے تو ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے لیکن سن سن تالیس میں تین جون کو جب آزادی مشن میں انڈیپینڈنس مشن نے جب مارکیشن کی پاکستان کی تو اس حوالے سے پسوڑی پڑ گئی جناب افغانستان میں میں نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایک منہ ناکام ہونے لگتا ہے تو یا تو وہ پیٹریوٹیزم چھیڑ دیتا ہے یا وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے اور ایسا ہی ہوا ظاہر شاہ نے اپنی چونکہ وہ ایک بڑی انٹرنل وارفیر میں سے گزر رہے تھے ایک انٹرنل انسٹیبلیٹی میں سے گزر رہے تھے کیونکہ وہ ایک ترقی پسند تھے جو قدامت پرست تھے وہ ان کے اقدامات کی حمایت نہیں کرتے تھے تو ان کو اپنی قوم کو جوڑنا تھا اور وہ قوم کو اسی صورت میں جوڑ سکتے تھے کہ جب وہ کوئی نئی شرلی چھوڑ دیں اور وہ شرلی انہوں نے کیا چھوڑی کہ ہم دیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اس وقت جو افغانستان کے وزیر آزم تھے غالباً محمود خان صاحب تھے انہوں نے یک طرفہ طور پہ جناب اس دیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دی اور کہا کہ جی ہم بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں اس معایدے سے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ اب اس سارے معاملے میں افغان سرکار انوالف ہو گئی تھی لہٰذا افغانستان کی طرف سے مسلح جتھے پاکستان میں داخل ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے علاقے میں مختلف لوگوں سے لڑائیاں شروع کر دی اسی وجہ سے پاکستان کو اپنی مغربی سرحت پہ فوجی پریزنس بڑھانا پڑ گئی اور بہت سارے معاملات میں تو یہ بھی ہوا کہ سن انچاس کا جیسے واقعہ ہے پاکستان ائر فورس سے جا کے افغانستان کی تیریٹری میں گز کے ان وہاں پہ جو لوگ انوالف تھے اور جو لوگ کٹے ہو رہے تھے ان پہ بمباری کی اٹیک کیا اسی دوران کبھی بلوچستان سے کبھی دیر میں کبھی باجوڑ میں انفیلٹریشنز ہوتی نہیں لوگ آتے رہے افغانستان سے اور وہ اچھی بات ہے کہ ہمارے قبائل ہی مقابلہ کرتے رہے ان کو اور ہماری آرمی کے ساتھ مل کے مقابلہ کرتے رہے تب ہی ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں یہ جو ہمارے قبائل ہی ایکس فارٹہ علاقے ہیں یہ ہماری فرس لائن آف ڈیفنس ہے خاص طور پر ہماری مغربی بارڈرس پر خیر جناب جب سر انچاس میں پاکستانی ائر فورس کی انفیلٹریشن ہوئی تو افغانستان نے ایک اور رونہ ڈال دیا اور وہ یہ کہ جناب پاکستان نے تو اب اس حملے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ ثابت کر دیا کہ دیورن لائن کو نہ صرف یہ کہ افغانستان تسلیم نہیں کرتا بلکہ پاکستان بھی تسلیم نہیں کرتا انیس انچاس میں ہی سلویا جرگا ہوا اور اس سلویا جرگا میں سارے افغانستان کے امائیدین بیٹھے اور ان سب نے کہا کہ جی ہم دیورن لائن کو مسترد کرتے ہیں عالمی دنیا نے مکھی جتنی بھی پروانی کی افغانستان کے سلویا جرگا کی کیونکہ ظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اچھا ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی کوئی بڑی دانسو قسم کی فورن پالیسی تھی اور ہم کوئی اس وقت بہت زبردست دنیا کے منقشے پہ ایک بڑی انڈرسٹرل قوت بن کے اوپر رہے تھے ہم خود بچائرہ غریب تھے ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا پہننے کو نہیں تھا ہم کیا کرتے برد ایکچولی پاکستان کو قانونی دور پہ اس کا کیس اتنا مضبوط تھا کہ پاکستان کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا مقدمہ جا کے عالمی فورم سے پیش کر اور بتایا کہ یار یہ افغانستان والوں نے ویسی رونا ڈالے دنیا نے گاز بھی نہیں ڈالی افغانستان کو سکسیسف گورنمنٹس آتی نہیں دعوت خان نے زائر شاہ کا تختہ پلٹایا اور کومنسٹ حکومت انٹریڈیوز کر آئی پریزیڈنچل سسٹم انٹریڈیوز کر آیا اس نے بھی ڈیورن لائن کو نہیں مانا اس کے بعد مزید کومنسٹ حکومتیں آئیں انہوں نے بھی نہیں مانا اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں آئیں بران الدین ربانی اور گلبدین حکمتیار کی اس نے بھی تسلیم نہیں کیا خود طالبان کی جب حکومت آئی تو ہمیں طالبان سے بڑی امید نہیں کہے چھوٹا کم سے کم یہ تو ڈیورن لائن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی پھر آمد کرزی کی حکومت آئی انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی پھر اس کے بعد اشار افغانی کی حکومت آئی انہوں نے تو خیر ڈیورن لائن کے حوالے سے بڑا مضبوط موقف رکھا بڑا سخت موقف رکھا لیکن عالمی دنیا کی خوش قسمتی سے ڈیورن لائن پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پورے معاہدے میں کوئی خامیہ نہیں ہے ڈیورن لائن کے معاہدے میں بہت سیریس قسم کے کچھ لوپ ہولز موجود ہیں اچھا پیشتر اس کے کہ ہم اس معاہدے میں موجود قانونی خامیوں کا جائزہ لیں ہم اس کا جائزہ لینے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اردگد افواہیں کیا کیا مشہور ہیں یہ کہ یہ معاہدہ سو سال کے لیتا ہے بھائی کوئی سو سال کے لیتا ہے یہ ویسے تھیوری پریزنٹ کی تھی حسن کاکر صاحب نے پروفیسر حسن کاکر صاحب نے جو افغانستان میں ہوتے ہیں اور انہوں نے اس تھیوری کی بنیاد پہ ایک آگے جناب چونک اس کی مثال آپ دیکھیں ہنگ کانگ کی ہنگ کانگ کا معاہدہ بھی برطانیہ کے ساتھ سو سال کے لیتا ہے تو اب وہ افغانستان کو معاہدہ بھی سو سال کے لیتا ہے اسے کوئی ایویڈنس نہیں ہے معاہدہ آج بھی پڑھا ہوا ہے اور اس میں کئی سو سال کا ذکر نہیں ہے وہ معاہدہ ایک فوریور معاہدہ ہے دوسری جو افواہ ہے وہ یہ کہ امیر عبد الرحمن صاحب جو ہیں ان کو پشتوں میں جو اس کا ٹرانسلیشن پیش کیا گیا تھا وہ مختلف تھا اور جو انگلیش میں معاہدہ تھا وہ مختلف تھا بھائی کسے بنا رہے ہو امیر عبد الرحمن کیا ننہ کاکہ تھا پیمپر پین کیا آیا وہاں پہ مطلب کیا وہاں پہ اس نے جنجنہ پکڑا وہاں تھا ہاتھ میں معاہدہ کرتے ہوئے کیا کر رہا تھا وہ پڑا لکھا آدمی تھا اس کو پتا تھا اس کا پورا کوٹ اس کی پوری دربار اس کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی ایسے کوئی عللے تللے نہیں ہو رہے تھے وہاں پہ عجیب کوئی شکرکندی بیچ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی تھیوریز کو پریزنٹ کرتے ہیں میں نے بہت سارے افغان ولوگرز کو اور پاڈکاسٹرز کو سنا ہے جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور بہت بڑے دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اس بات میں شنے پرتشت بھی حقیقت نہیں ہے اگر اس میں اتنی سی بھی حقیقت ہوتی تو آج آپ کے پاس کوئی ایک ایسی دستاویز ضرور موجود ہوتی کیا یہ معاہدہ تھا پشتوں میں اصلی اٹھارہ سو ترانوے کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے یہ معاہدہ تھا نقلی جو کہ انگلیش میں تھا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا چاہیں آپ اس میں آپ اپنی تفصیل بعد میں ڈال سکتے ہیں ایک اور افواہ یہ ہے کہ پاکستان قانونی طور پر برطانیہ کا وارث نہیں ہے لہٰذا چونکہ ریورن لائنگ کا معاہدہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہوا تھا اور چونکہ برطانوی حکومت انڈیا سے جا چکی ہے لہٰذا اب پاکستان کے ساتھ نئے سیرے سے معاہدہ ہونا ہے اور پاکستان کے ساتھ چونکہ نئے سیرے سے معاہدہ ہونا رمضو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ ہم برطانوی لائنگ کو نہیں مانتے اچھا اس پہ پاکستان کے پاس چونکہ ویینہ کنونشن کی پوری قرارداد موجود ہے پوری کلاوز موجود ہے لہٰذا آرٹیکل فورٹی فائف کے ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی اس معاہدے کے تحت جو ممالک سابقہ کالونیز تھے یا ان کے پریویس جو ہیں وہ بارڈرز کچھ اور تھے تو جو ملک ممالک ان میں سے نکل گئے ہیں ان کے جو بارڈرز تھے تو آزاد ہونے والے ممالک کے بھی وہی بارڈرز رہیں گے اب آتے ہیں جناب کانونی پیچیدگیوں کی طرف پیچیدگی نمبر ایک اس وقت جو ڈیورن لائن موجود ہے یہ اصلی ڈیورن لائن نہیں ہے اصلی ڈیورن لائن میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو ٹیکنیکلی پاکستان کے پاس ہونے چاہیے تھے لیکن وہ افغانستان کے پاس ہے اب ایک بات اور بھی یہ ہے کہ افغانستان نے انیس سو اکیس میں جن سردوں میں رہنا قبول کیا تھا وہ انیس سو سنتالس تک ان سردوں میں بلکل کمفرٹیبل تھا اور اسے کوئی اتراز نہیں تھا گو کے معاہدہ کابل کا تین سال کے لیے تھا اور پھر اس کے بعد اس میں بارہ مہینے کی ایک ڈیڈ لائن ایکسٹینشن کی گئی کہ اگر کوئی فریق کینسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کو لیکن جب کسی فریق نے کینسل نہیں کیا تو کیا یہ معاہدہ پارمنٹ ہوا یا نہیں ہوا جب عبد الرحمن خان نے اٹھارہ سو اٹھاسی اٹھارہ سو نوے اور بعد میں اٹھارہ سو بانوے میں بھی برطانوی حکومت کو خطوط لکھ کے مشن منگوایا تھا بارڈر کے ڈسپیوٹ کو ریزولف کرنے کے لیے تو اس وقت برطانیہ نے کیا بارڈر ڈسپیوٹ ریزولف کیا تھا یا سفیر آف انفلونس بنایا تھا سفیر آف انفلونس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے فوٹبال میں گول کیپر ہوتا ہے گول کیپر بھی ایک پلئر ہوتا ہے وہ بھی کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے وہ اس باکس کے اندر سکوئر کے اندر بال ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے باقی وہ سب کچھ کرے گا باقی ظاہر ہے چاہت جا کے کارنر بھی لے سکتا ہے گول بھی کر سکتا ہے فریکنگ بھی لے سکتا ہے لیکن وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کا سفیر آف انفلونس ہے وہ بارڈر نہیں ہے اس کا سفیر آف انفلونس ہے یہ کانونی پیچیت کی ہے اس ٹرم کو واضح ہونے کی ضرورت ہے اور یہ بات واضح نہیں ہے معاہدے کی روز سے بات واضح نہیں ہے یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پہ خود برطانوی حکومت کی جانب سے بھی ایک واضح موقف آ جانا چاہیے یہ تھا جناب آج کا بریک ڈاؤن چفاہ دلی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر